اگر اللہ کے بعد کسی نے ہم پہ احسان کیا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے ساری امت کا رونا کٹھا کرو میرے نبی کا رونا بڑھ جائے گا سب کی ہائے کٹھی کرو ان کی ہائے بڑھ جائے گی کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا سینہ کھولنے لگ جائے کھولنے لگ جائے ہمارے نبی کا سینہ غن کی وجہ سے کھولتا تھا تڑپتے تھے ماہیے بے آپ کی طرح بے قرار ہو کر آپ مچلتے تھے اور اس طرح روتے تھے کہ جبریل کو اتارنا پڑتا تھا اور اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اتنا نہ رویا کر اتنا نہ رویا کر راتوں کو مسلم کی روایت مدینہ کی راتیں ہیں کاش ہم پیشے لوگ سکتے اور وہ راتیں دیکھ سکتے اپنے نبی کا رونا پڑپنا پیڑ پہ پتھر باندھنا کاش ہم دیکھ سکتے جس کو کیم خاک کے کپڑوں کی پیش کش ہو اور وہ تاٹھ لگے کپڑے تہن کے پھر رہا ہو جس کو جنت کے کھانوں کی پیش کش ہو اور وہ تین تین دل ایک لکمہ نہ کھا سکتا ہو ابھی روزہ لگ رہا ہے اسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا میرا پیٹ پیشے کو کھچ رہا میں کھڑا ہو گئا ہوں ابھی مجھے آدھے گھنٹے نہیں ہوا کھڑا ہوئے لیکن مجھے کھڑے ہونے میں دکت ہو رہی ہے مجھے ہاتھ پتہ لگ رہا ہے کہ تین تین دن جب میرا نبی نہیں کھاتا تھا تو اس پر کیا گزرتی ہوگی جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو ہاں تو کر تو ہاں تو کر میں تیرے یہ جنت کی دفتر پاندھ شاہ دوں گا تو ایک دفتہ کہے تو صحیح میں اوٹ پہاڑ تیرے لئے سونا بنا دوں گا ایک دفتہ تو تو مجھے اشارہ کر دے میں عرب کے پہاڑوں کو سونا چاہتی زمرد یا پوت بنا کے تیرے قدمہ پہ نفار کر دوں گا قربان کر دوں گا اور تیرے آخرت میں کوئی کمی نہ آنے دوں گا تیرے آخرت میں کمی کوئی نہ آئے گی اور اس کے بعد وہ اس کے بعد وہ کہہ نہیں 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 مجھے بھوک پسند ہے میری ساری امت کم مالدار ہوگی مجھے جھوپڑا پسند ہے میری امت کم محلوں میں رہے گی میں گدے پہ سوار ہوں گا میری امت کب بڑی سواریوں پہ چلے سوار ہوگی میں روکھی سوکھی کھوں گا کب میری ساری امت ترکھائے گی ہائے ہائے آج مجھے احساس ہو رہا ہے تین تین دن کھانے کو نہیں مل رہا اشارے ہو رہے ہیں مانگو نہیں ایک دن گزر گیا دوسرا گزر گیا تیسرا گزر گیا چوتھا دن ہے آپ پاک میں گئے گندی کھجوریں اٹھا کے اکسانے لے عبداللہ بن عمر ساتھ تھے آپ نے کہا عبداللہ تو نہیں کھاتا کہ یا رسول اللہ مجھے تو بھوک نہیں ہے آپ نے کہا عبداللہ مجھے تو بھوک لگی ہے ہاری ہی صبح اور آگیتیں ماغت شیعہ آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھا اے میرے بھائیو اے اسی نبی کی سنتیں زبا کرتے ہو داڑی بھوڑا کے جمعہ پڑھنے جا رہا ہے ننگے سر بیٹسوں نے جمعہ پڑھنے آئے ہوئے زندگے میں ایک دفعہ بھی میرا نبی ننگے سر نہیں پھیرا اے رام کی حالت میں ننگے سر ہوئے ہیں زندگے میں ایک دفعہ ننگے سر نماز پڑھائی ہے تو کیا لگتا ہے سر پہ توپی رہتے ہو کیا لگتا ہے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرتے ہوئے پاؤں میں شلوار جا رہی تھوڑا تو اوپر کر لیتے تیرے نبی کی آنکھیں چھنڈی ہو جائے ارے پیسے کے لیے کھوتے کو خدا بنے دیا ظالموں کی چاپلوں سیکر کر کے زبان کو گندہ کر دیا ارے اس محبوب کے سنت اتنی تو وہ لبار کو اس کا پہن لیتے فتلوں پہن کے جوہاں پڑھنے آ جاتے کیا میرے نبی کا کوئی لباس نہ تھا کیا اس کی کوئی زندگی نہ تھی تو اسی پر وار کرنا ہے وار کرتے تو مغرب کی تہزید پہ کرتے تم نے کس پہ وار کر دیا جو پہلے ہی تمہارے لیے قربان ہوا پڑا ہے وہ آگے کہتے ہیں نا کوئی ماں کو قتل کر کے جا رہا تھا اس کی ماں شوقہ نے کہا ماں کا کلیجہ لے گیا تو تو اس سے شادی کروں گی تو اس سے ملاک کروں گی اس ظالم نے ماں کو چیر دیا کلیجہ نے کہا جا رہا تھا ٹھوکر لگی کلیجہ بہت شالہ خیر ہوئے میرا بچہ کلیجہ سے ہوا ہے شالہ خیر ہوئے میرا بچہ اور میرا نبی تو ان ماں سے زیادہ پیار کرنے والا تھا اور ہم نے کیا کر دیا وہ اس کے طریقوں پر چھوڑیاں چلے دی ایک خورتہ پہنتے ہوئے کیا تمہاری شان کر جاتی ہے شنوار پہنتے ہوئے تمہاری شان کر جاتی ہے تمہارا مقام گر جاتا ہے میرے بھائیو پہچانو تو صحیح دوست کون ہے دشمن کون ہے پہچانو تو صحیح وفوں والا کون ہے جفوں والا میلانِ معاشر میں جہنم آ رہی ہے وہ چیخ مارے بڑے بڑے پرشتے زمین پہ جا گریں انسان جنوان علیاء مقربین مجاہدین شہداء علماء مفسرین دھڑام 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 زمین پہ گر رہے ہیں پر حدیث میں تا کسی کے پاس ستر نبی کا عمل ہوگا تو وہ بھی کہے گا آج میں نہیں بچتا سارے نبی دکار اٹھنگے نفسی نفسی آدم نفسی نفسی شیث علیہ السلام نفسی نفسی اے یا اللہ میری جان بچا میں نہیں کسی کا سوال کرتا کیونکہ رحمہ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیرے میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا میں نہیں کسی کا سوال کرتا کلیم اللہ یا اللہ میری جان بچا میں نہیں کسی کا سوال کرتا اور اور یہ یوسف یہ یعقوب یہ صحاب یہ ابراہیم یا اسماعیل علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی ہمیں بچا ہم نہیں کسی کا سوال کرتے اللہ تعالیٰ کا نبی روح اللہ عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ میں اپنی ماں مریم کبھی سوال نہیں کرتا بچ میری جان بچا میری جان بچا مائیں باپ بیویاں بچے میری جان میری جان پورے میدان معاشر میں صرف ایک ہستی ہے ایک ہے ایک ہے تمہیں پتا ہے نا وہ کون ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے جس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے ہاتھ اٹھویں وہ نہیں گیرا نفسی وگرہ یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اوہ کچھ تو خیال کرتے ہم کچھ تو خیال کرتے ہم کیا کتے سے بھی نیچے گر جائیں یہ ایک روتی کھا کر ساری زندگی وفا کر جائے کوئی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دے سکے اللہ ان کو اپنی طرف سے جزا دے ہمارے پاس کچھ نہیں ان کا ہم نے دونوں کو زخمی کر دیا ان کی روح کو بے قرار کر دیا تو بھائیو آج توبہ کرو اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی فاقیزہ مبارک حسین کامل اکمل مکمل اجمل انور زندگی کو اپنانے کے ارادے لے کر اٹھو ایسے نہ اٹھنا یہاں سے تو توبہ کرتے ہو سارے کرتے ہونا باہر والے تو مجھے نظر نہیں آ رہے پر ان کو اللہ تو دیکھ رہا ہے تو بھائیو آج اللہ کو کہہ دو کہ یا اللہ بس ہماری توبہ ہے ٹھیک ہے نا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے زندگی بناو اس کو بھائیو کہنے سے نہیں ہوگا تبلیغ میں پھرو چار مہینے لگاؤ چلہ لگاؤ کہ میں اپنے محلے والے سے کہتا دو تین دن تو ہر مہینے دے دیا کرو میری سنتے ہی نہیں فتہ نہیں ہوں سمجھتے ہیں کہ کوئی دیوانہ ہے کوئی پاگل ہے کوئی مجنوع ہے جو لگا ہوا ہے ہم تو فارغ نہیں اس کو تو گھر بیٹھے مل جاتی ہے ہم تو فارغ نہیں ہیں ہاں ہاں ایک دن میں بھی فارغ ہو جاؤں گا آپ بھی فارغ ہو جائیں گے جنازے اٹھ جائیں گے جب گور کنارے اگلے کھڑا کریں گے پھر اتار کے واپس آئیں گے پھر ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی کبھی دنیا میں آیا ہی نہ تھا میرے بھائیو اور نہیں تو تین دن تو ہر مہینے لگا لیا کرو باقائدگی سے جاؤ گے آپ کی زندگیاں بدل جائیں گے زندگیاں پہلا ہی تو دنیا میں ایک کام کھڑا ہوا ہے بڑے صدیوں کے بعد جس نے اسلام کو پیش کیا مجھے اتنے سال ہو گئے میں نے کبھی کسی شرطی کی بات کبھی کسی مسئلک کی بات جاؤ سنو ساری مسئلوں میں کیا خود بے چل رہے ہیں کیا کیا تکرینے کر رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا جو مصوت بات کرتا ہے ورنہ ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم ٹھیک ہیں دوسرے غلط ہیں ہم صحیح ہیں دوسرے غلط ہیں میں ہر جمعہ میں شور ہو بھائیو توبہ کر لو اور توبہ کر لو اپنے اللہ کو منالو اپنے محبوب کے طریقوں کو بنالو یہ جہان بھی بنے گا وہ بھی بنے گا اس کیلئے تبلیغ میں پھرو اس وقت اس سے حسین کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہو رہا میں عقیدت سے نہیں کہہ رہا بصیرت سے کہہ رہا ہوں کرو گے تو اللہ چمکائے گا نہیں کرو گے تو وقت کا پنچھی ہاتھ سے اڑ جائے گا اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق بھی